السلام علیکم ابرار احمد ارکم اسوسیٹ کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ کی خدمت پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ارکم اسوسیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ریگلر بیس پہ اپنے کلائنٹس کو اپنے انویسٹرز کو اپنے بائر کو ریگلر بیس پہ مارکیٹ کی کرنٹ سیچویشن سے آگاہ کرتا ہے ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے انویسٹرز کو اپنے بائر کو مارکیٹ کے ریگلر حالات سے کرنٹ حالات سے آگاہ کرتے رہے تاکہ انہیں پتہ چلتا رہے کہ ان کی انویسٹمنٹ سیف پڑی ہے اسٹر مارکیٹ کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے سیلر لوگ جانتے ہیں بلکہ جو لوگ ریگلر مارکیٹ سے وابست ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسٹر مارکیٹ داؤن جا چکے ہیں مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈاؤن بن چکے ہیں اس کے پیچھے بھی جو سب سے بڑی لوجیکل ریسن ہے وہ یہ ہے کہ جو ریزیدنشل بائر ہوتا ہے ہمیشہ اس کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی ہولڈنگ کپیسٹری نہیں ہوتی وہ دو چار سی مہینے بعد ایک پلوٹ جب وہ لے لیتا ہے دو چار سی مہینے بعد ہولڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ہولڈنگ پاور ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے یہ کبھی سے کم ریٹ پہ بھی اگر سیل کرنا ہے تو وہ سیل کر دیں اس ٹائم ریزیدنشل کے جو کنڈیشن چلد رہی ہے جو سیچویشن چلد رہی ہے ریزیدنشل جتنے بھی پلوٹ ہیں پھر وہ چاہے ایک سو پچیس کریارڈ ہے دو سو پچاس ہے یا پانچ سو کریارڈ کے پلوٹ ہیں کسی بھی سائز کے پلوٹ ہیں اس کی مارکیٹ اس ٹائم نیچے آ چکی ہے تقریباً آٹھ سے دس لاکھ روپے کا ڈیفرنس آ چکا ہے مارکیٹ میں آج سے اگر دو مہینے پہلے ڈیٹ مہینے پہلے ایک پندرہ ایک پندرہ بھی چوبیس پچیس پچیس پلوٹس کا ریٹ اگر چل رہا تھا پچھپنس آٹھ لاکھ روپے مطلب آٹھ سے دس لاکھ کا ڈیفرنس آ گیا ہے کسی بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سو پچیس کریارڈ اگر میں نے نام ایک سو پچیس کریارڈ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سو پچیس کریارڈ کے پلوٹس کا ریٹ نیچے ہے اوورال ریزیڈنشل کے جتنے بھی پلوٹس ہیں ان کا ریٹ آٹھ سے دس لاکھ نیچے آ چکا ہے جو لوگ ریزیڈنشل کے بائر ہیں جو لوگ کمرشل پہ انویسٹ نہیں کرتے جو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کمرشل پہ انویسٹ نہیں کرنا ہم ہمیشہ ریزیڈنشل پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک پیک پوائنٹ ہے ان کے لیے انویسٹمنٹ کا سب سے زبردست موک ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے انویسٹرز کی رہنمائی کرتے ہوئے اپنے کلینٹس کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں بہتر سے بہتر مواقع فرام کریں انہیں مارکیٹ کی کرنٹس سیچویشن سے آگاہ کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ اب انویسٹمنٹ کا زبردست موک ہے ہمیں اب اس ٹائم جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اگر جو لوگ ریزیڈنشل پہ انویسٹ کرتے ہیں جو لوگ ریزیڈنشل پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مارکیٹ کا یہ پیک پوائنٹ چل رہا ہے انہیں چاہیے کہ اس ٹائم مارکیٹ پہ انویسٹ کریں تو وہ پاکستان جب پہنچتے ہیں پاکستان جب آتے ہیں تب آکے وہ فیزیکلی ایک چیز کو دیکھتے ہیں فیزیکلی بیریئے میں وزٹ کرتے ہیں تب وہ مارکیٹ میں اس ٹائم بائنگ کرتے ہیں اس ٹائم زیادی سی بات ہے کہ جب ایک ساتھ بائر مارکیٹ میں ہوتا ہے تو ہمیشہ مارکیٹ بائی چلی جاتی ہے بائی ٹرینٹ بنتا ہے تو مارکیٹ کے ریٹ انکریز ہو جاتے ہیں اس ٹائم یہ پیک پوائنٹ چل رہا ہے ریزیڈنشل کے لیے اگر جو لوگ ریزیڈنشل پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس ٹائم انویسٹ کریں اس ٹائم پرچیزنگ کریں تاکہ چھوٹی عید کے بعد اور بڑی عید کے بعد جیسے مارکیٹ میں تھوڑی ہلچہ لاتی ہے مارکیٹ کا ٹرینڈ بائی بنتا ہے مارکیٹ کے ریٹ انکریز ہوتے ہیں ریزیڈنشل کے ریٹ انکریز ہوتے ہیں ہے تو تب انہیں پھر انہیں سیل کرنا چاہیے پھر انہیں اس چھوٹی سی ٹائم پریاد میں شورٹ ترمی کو اچھا مل سکتا ہے باقی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کو اپنے کلائنٹس کو اپنے بائیرز کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں انہیں پروجیکٹ پہ انویسٹ کروائیں لونگ پروجیکٹ ہے ہی شورٹ پروجیکٹ جو آٹ سے دس منٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے جس کی کمپلیشن آٹ سے دس منٹ میں مل جانے ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے وہاں پہ انویسٹ کروائیں کیونکہ ایک ریزیڈنشل پلوٹ پہ اگر وہ ساٹھ ستر سی لاکھ روٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ دو چار چھے مینے میں تین سے چار لاکھ پانچ لاکھ میکسیمم آٹھ لاکھ روپے دس لاکھ روپے وہ اسے پروفٹ ارنی کرتے ہیں جبکہ اگر آپ یہی انویسٹمنٹ کسی کمرشل پروجیکٹ پہ کرتے ہیں جو ابھی سٹارٹ ہونے والا ہو یا جس کا سٹرکچر کھڑا ہو چکا ہو اگر آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو جیسی وہ کمپلیشن کی طرف جاتا ہے جیسی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے ریٹ ریزیڈنشل سے زیادہ انکریز ہو چکا ہوتا ہے اس سے اگر آپ کو ریزیڈنشل سے اگر آپ کو 20% 30% پروفٹ ملے چھے سے چار سے چھے مات میں 8 مات میں تو اگر آپ یہی انویسٹمنٹ اپنی کمرشل پروجیکٹ میں لگائیں جو 8 سے 10 مات پریڈ کا ہوتا ہے جو ایک سو پچیس کریار کا کمرشل ہے جس میں گروان پلس سکس کے کمرشل ہیں جو مطلب 6 سے 8 مات دس مات میں جن کی کمپلیشن مل جاتی ہے جن کا سٹرکچر جن کی بیلڈنگ آل موست کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے ریٹ 6 سے 8 مات میں 10 مات میں ان کے ریٹ اگر ہے وہ ریزینٹس سے 20 سے 30% پروفٹ حاصل کر رہے ہیں تو وہ کمرشل کی طرف اگر آتے ہیں ان پروژیکٹ پر انویسٹ کرتے ہیں تو 6 سے 8 مات دس مات میں انہیں 50 to 70% پروفٹ انہیں مل جاتا ہے 50% مست اب تک تو جتنے بھی انویسٹرز کو جتنے بھی کلائنٹس کو کمرشل پروژیکٹ پر انویسٹ کروایا ہے تو کوشش ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور ایسا ہوا ہے اس کے آپ آئیں ہمارے ہمارے پاس کافی سارے اس کے ہمارے پاس ٹوٹلی ہمارے پاس ہمارے پاس ہر کلائنٹ کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے ہم جب ان کو پروفٹ جنریٹ کر کے دیتے ہیں وہ بھی ٹوٹلی ریکارڈ ہمارے پاس ہم آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹ کو کتنا پروفٹ جنریٹ کر کے دیتے ہیں ریگولر بیس پہ صرف کمرشل پروژیکٹ سے جو لوگ کمرشل کی طرف انٹرسٹیٹ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چھوٹے پروژیکٹ پر انٹرسٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی انویسمنٹ بھی سیف رہے اور آٹھ سے دس منٹ میں انہیں اپنی انویسمنٹ کا ریٹرن آف انویسمنٹ ملنا شروع جائے اور جو لوگ کمرشل پر سمجھتے ہیں کہ جی کمرشل پر نہیں انویسٹ کرنا چاہیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف اے ہیں ریزیڈینشل پر انویسٹ کرنا ہے تو ریزیڈینشل کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیک پوائنٹ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس ٹائم ریزیڈینشل پر پرچیزن کریں دو سے تین منت کی گیم ہوتی ہے تین سے چار منت کی کیونکہ چھوٹی ہیت کے بعد یا بڑی ہیت کے بعد زیر سے بات ہے مارکیٹ میں دوبارہ بائی چلا جانا ہے دوبارہ یہ جو چھے سے آٹھ لاکھ دس دس لاکھ پر مارکیٹ نیچے آ چکی ہے اس میں دوبارہ جو ہے نا ایک بار بوسٹ کر جانا ہے اوپر کرنا چاہتے ہیں یا آپ یا آپ کو کسی بھی حوالے سے بیریہ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہیے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سکین پر میرا نمبر نظر آ رہا ہوگا 0303 9656500 آپ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم 24 by 7 آپ کے حدمت کے لئے حاضر ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ